اور اب بات کرتے ہیں ملالا یوسف صحیح کی جن کا کہنا ہے کہ یقین نہیں آ رہا کہ پاکستان آ چکی ہوں چاہتے ہی تو کبھی اپنا ملک نہ چھوڑتی نوبیل انامی آفتہ ملالا یوسف صحیح وزیراعظم ہا آفس میں تقریر کے دوران آپ دیدہ ہو گئیں کہنے لگیں کہ اپنا ملک چھوڑنا بہت مشکل ہے ساڑھے پانچ سال پہلے سوات میں طالبان کی گولیوں کا نشانہ بننے والی بہادر ملالا یوسف صحیح وطن واپس پہنچی تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی جس کا ذکر انہوں نے وزیراعظم ہاؤس میں ایک تقریر میں کیا وطن سے دوری کے ذکر پر وہ عبدیدہ ہو گئیں لندن نیو یورک تو کہتی تھی کہ بس امیجن کرو کہ یہ پاکستان ہے امیجن کرو کہ تم اسلام آباد میں ڈائیو کر رہی ہو تقریر سے خطاب میں ملالا یوسف صحیح کا کہنا تھا کہ پاکستان سے باہر رہ کر صرف ایک ہی خواب دیکھا ہے کہ اپنے ملک کی سرزمین پر قدم رکھ سکوں نوجوانوں کی تعلیم کے لیے کام کرنا چاہیے پاکستان کی خواتین باستلاحیت اور حوصلہ مند ہیں وزیراعظم شاہد حاکان نے ملالا کو پاکستان آمد پر ویلکم ہوم ملالا کہا اور بولے کہ بہت خوشی ہے کہ ہماری بچی اپنے گھر واپس آئی دنیا نے ملالا یوسف زئی کو عزت دی پاکستان بھی دے گا ملالا عام شہری نہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ جب ملالا گئیں تو پاکستان میں دیشتگردی اروچ پر تھی ہماری فوج سوال آنفوسس کے جوان اور شہریوں کی قربانیوں سے ملک میں امن ہوا ہے